حدیث پاک کا ہم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کلام رسول بسنتین الحمدللہ رب العربی واسقلات والسلام على سجد المرسلین وعلى آلہ والصحبید معیم اما بہت فاعوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ هم ملائکتہو اسقلون علن بجیاتو الذین ارامنو اسقلوا علیہ وسلم وتسلیما اللہ مسئلہ علیہ سجد المرسل محمد المعلیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں جو درست چلنا ہے یہ ہے مشقات المصابح میں نے ارض کیا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے حدیث پاک کے جس میں بخاری مسلم بلکی صحاہ ستہ یعنی حدیث کی صحیح ترین جو چھے کتابیں ہیں یہ ان تمام کتابوں کی چیدہ چیدہ حدیثیں اس میں شامل ہیں مشقات شریف میں بڑی معتمر بڑی مستنفت بڑی جامع کتاب ہے حدیث پاک کی تو مشقات شریف کتاب الایمان قدر چلنا ہے آج جو حدیث ہے حدیث نمبر اکیس وَعَنْ مُعَازٍ قَالَ كُنْتُوْ رِضْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمُ عَلَى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ إِلَّا مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَازُوْ حَلْتَدْرِ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُوْ اللَّهُ رَسُولُ عَلَى بِقَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَنَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا یہ حدیث پاک جو آپ نے سنا یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علی حدیث پاک انہیں دونوں کتابوں میں آئی ہیں حضرت معاذ بن جبل یہ انساری صحابی بہت بڑے عالم تھے وہ اہاں صحابے کرام میں سے تھے حضرت معاذ بن جبل بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس کے وستاز بھی تھے حضرت یہ نہیں تھے حضرت بن صحابی تھے ان کے وستاز حضرت معاذ بن جبل یہ انساری صحابی تھے حضور نے آپ کو یمن کا گورنر ان کے جوانے کے عالم میں بنا کر بیچا تھا حضرت عمر فاروق عاظم نے شام یعنی ملک شام کا حاکم بھی نے بنایا تھا یہ ملک شام میں تاؤن کا مرض عام ہوا تھا جب بیماری آئی تھی تو اسی میں آپ جو ہے نا شہید ہو گئے اور آپ کی قبر بھی ملک شام میں موجود ہے حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں ایک دراز گوش پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی جس کو ہم کھچر کہتے ہیں اس کھچر پر سرکار سوار تھے تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں ایک دراز گوش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھے اس طرح سوار تھا کہ میرے اور آپ کی درمیان پانان کی لکڑی کی سواں خوشنا تھا یعنی جسے جو مطلب سواری پر سواں ہوتے تھے جانور پر تو ایک لکڑی لگائیتے تھے ٹیک لینے کے لئے جساں گاڑی جو ٹوگلر گاڑیاں ہوتی ہیں پیچھے تھوڑا سا اٹھا رہا تھا تھوڑا سا ٹیک لگاتے ہیں اس کو پالان کہتے ہیں تو جانور میں بھی ایسے جو جانور پر سواں ہوتے تھے گھوڑے پر یا ہونٹ پر یا خچرگرہ پر تو ایک ٹیک لگانے کے لئے پیچھے ایک لکڑی رہتی تھی تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں حضور کی پیچھے ایک دراز گوش پر سبار تھا کہ میرے اور حضور کے درمیان سوائے پالان کی لکڑی کے کچھ نہ تھے یعنی انتہائی حضور کے قبو بیٹھے گئے تھے یہ کہتے ہیں فقانہ تو حضور نے فرمایا کہ یا معاذ ہو اے معاذ ہن تدری کیا تو جانتا ہے مَا حَقُ اللَّهِ عَلَىٰ عَبَادِي کی اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے کیا اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ خالق ہے اس کا حق بندوں پر ہے ہم لوگوں پر کیا ہے ہماری چاسم مداری بنتی ہے ایک اپنے رب کی حقوق کو ادا کریں وَمَا حَقُ الْعَبَادِ عَلَّا اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے دوہ چیزیں ہیں ایک ایک ہاں کی بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے تو پھر بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے تو حضرت معاز کہتے ہیں قلتو اللہ و رسول و عَلَم کہیں انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں فَقَالَا قَالَا سَرْقَالَا نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا عُشْرِكُ بِي شَيَا حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یہ بندگی تک کا تقاضہ ہے یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے شرک و کفر متبرستی نہ کرے اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرے چونکہ ہم بندے ہیں بندوں کا کام ہوتا ہے بندگی کرنا ہے عبادت کرنا ہوتا ہے تو یہ ہم پر ہمارے رب کا حق ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرے بندگی کرے اس کو ایک مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وَحَقُّ الْعِبَانِ اور بندوں کا حق اللہ پر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے یعنی جو شریک اور کفر متبرستی وغیرہ نہیں کرتے نہ کرے اللہ کا حق یہ ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ عذاب نہ دے ٹھیک ہے نا کل تو جب یہ بشارت سرکار نے دی یہ بات بتائی حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ افلاو بشر بہن ناس کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ دے دوں لوگوں کو اس بات کی خوشکبری نہ صلاح دوں کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ کی اگر بندے عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھارائیں تو اللہ انہیں عذاب نہ دے گا کہ ہم میں اس بات کی بشارت دے دوں تو قانا حضور نے فرق لا تبشر اے معاذ تم لوگوں کو خوشکبری مت دو فتقلو ورنہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بہر جائیں گے اور پھر کچھ عمل نہ کریں گے وہ سب کیا کریں گے جب اللہ ہم کفر شرک سے بچے رہیں اور اللہ ہم عذاب نہ دے گا تو پھر کیا ضرورت دے گا عمل کرنے کی حضور نے فرمائے کہ اس کی بشارت مد دو ورنہ اسی پر بھروسہ کر کے بہر جائیں گے کہ آگے عمل کرنے کے ضرورت کیا ہے بس صرف امام درست ہو جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ کو ایک مانے بس ہم جنت میں چلے جائیں گے تو حضور نے فرمائے کہ اللہ فر بھروسہ کر لیں گے لہذا تم میں چاہیے کہ تم اس بات کو مشارت نہ دو لیکن حضرت معاذ بن جبل نے اپنے آخر عمر میں اس حدیث پاک کو بیان فرما دیا اس وجہ سے تاکہ حدیث رسول یا علم جوہنا چھپانے والے میں سے نہ ہو دوسری بات یہ ہیں کہ جس وقت سرکان نے منع کیا تھا انہیں یہ بات مشارت دینے سے اس وقت لوگ نئے لئے مسلمان ہوئے تھے خطرہ اس بات کا تھا چونکہ اسلام کے حکام پر مضبوطی سے وہ جمع نہیں ہوئے تھے تو در اس بات کا تھا کہ اگر اس طرح کے بات وہ سن لیں گے مشارت کی بس اسی پر بروسہ کر کے بات جائیں گے پھر کوئی عمل وغیرہ نہیں کریں گے تو اس وجہ سے میرے آقای قریب نے منع فرما دی جس کی آج ہمارے بات جاہل قسم جو سننی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس ہم غوث پاک کو مانتے ہیں تو غوث پاک ہمارا بیڑا پار کر دیں گے کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ ان کی جہانت ہے یہ ان کی جہانت ہے کتنے سننی ایسے کرتے ہیں اسی وہ داس میں نماز روزہ نہیں کرتے ہیں حرام خوری سب کچھ کرتے ہیں بس اللہ کے اولیاء کا دامان انہوں نے اتنا زیادہ سن لیا ہے فزیرتیں بزرگوں کی عقیدت کی فوائد جو ہے وہ کچھ عمل نہیں کرتے اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھیں حالانکہ یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے اب دیکھیں میرے آقا علیہ السلام انہیں کیوں منع فرما رہے ہیں جبکہ حدیث پاک ہے حضور کی حدیث ہے تو حضور اپنی حدیثیں میان کرنے کا حکم دے لیکن منع فرما رہے ہیں کہ تم یہ بات مت بتاؤ کیوں اگر بتاؤگے تو لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بہت جائیں گے اور عمل سے بے نیاز ہو جائیں گے نا پرواہی کریں گے تو عمل بھی شریعت کو مطلوب ہے اس پر بھروسہ کر کے ہمیں نئی بیٹھنا ہے ایک حدیث پاک اور سن لیتے ہیں یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک اللہ وآلہ انہوں سے روایت ہے کہ انا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاظ ردیفہ وآذر رحل یہ اسی طرح کے حدیث پاک اسی مفہم کی ہے حضور انس کہتے ہیں کہ حضور السلام اور حضرت معاظ بن جبل ایک ساتھ سواری پر جانور پر بیٹھے ہوئے تھے جسے جو ابھی آپ نے حدیث پاک سنا تو قانا یا معاظ تو حضور نے فرمائے کہ اے معاظ قانا لبیق یا رسول اللہ وسع دے حضرت معاظ کہتے ہیں جب سرکان نے انہیں پکانا تو حضرت معاظ نے کہا کہ حضور میں حاضر ہوں قانا یا معاظ پھر سرکان نے دوسری بار فرمائے کہ اے معاظ قانا لبیق یا رسول اللہ وسع دے تو حضرت معاظ کہتے ہیں کہ اے میرے آقا میں حاضری خدمت ہوں قانا یا معاظ تیسری وقت حضور نے فرمائے کہ اے معاظ قانا پھر جواب دیا لبیق یا رسول اللہ وسع دے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یعنی سرکان نے تیر مرتبہ انہیں بلایا اور آپ نے تیر مرتبہ حضرت معاظ بن جبل نے حضور کو جو حضرت اللہ بے کہا قالا پھر حضور نے فرمایا تیر مرتبہ بلانے کے بعد مَا مِنْ آَحَدٍ يَشْحَدُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّا مُحَمَّد رسول اللہ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى الْنَّارِ میرے آقا فرمائے جو بندہ جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کی رسول ہے صدقًا مِنْ قَلْبِهِ یعنی سچے دل سے گواہی دے کلمیں شہادت کی گواہی دے اللہ کی مَا وَحِدَانِجَتْ کی اور اللہ کے الُحجَت یعنی اللہ کے معبود ہونے کی رسول کی رسالت کی گواہی دے آقا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزق کو حرام فرما دیتا ہے اللہ نے اس پر دوزق کو حرام فرما دیا کس پر جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اس کی علوہیت کی اور رسول کی رسالت کی گواہی دی میرے آقا فرمائے کہ اللہ نے اس پر دوزق کو حرام کر دیا قَالَا یا رسول اللہ حضرتِ معاویز کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ اخبر بہن ناس کیا میں یہ بات جو آپ نے شاہ فرمائی کہ جو شہادت دے اللہ کی وحدانیت کی رسول کی رسالت کی تو اللہ نے اس پر دوزق کو حرام کر دیا کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں یہ خبر لوگوں تک پوچھا دوں فیضتر شروع تاکہ لوگ اس کو سن کر کے خوش ہوں سن کر کے خوش ہوں قَالَا اگر تم یہ بات لوگوں کو بتا دوگے پھر لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہیں کیا ضرورت اللہ اللہ کو ایک ماننا ہے اور اس کی رسول کی گواہی دینا ہے بس جنت تو ہے جاننا معرام کر دیگے ہمارے اوپر تو جنت ہی میں جانا ہے تو لہٰذا نماز روزہ دیگر عمال سوال نہیں کریں گے آقا کہ تم بشارت مد دو ورنہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے لیکن جب حضور نے منع فرمایا تھا پھر حضرت معاذ بن جون نے کی بیان فرمایا بیان فرمایا تو ایک حدیث پاک میں آیا تو رہا کہتے ہیں فَأَخْبَرَا بِهَا مَعَذُ اِنْدَ مَوْتِهِ تَعَسُّمًا تو فرمایا کہ حضرت معاذ نے اس حدیث پاک کو اپنی موت کے وقت جا کر کے بیان فرمایا اس بر سے کہ کہیں علم چھپانے کی وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے کیونکہ علم کا چھپانا جو ہمیں علم ہے اور ضربہ پھر لوگوں کو بتانے کہ لوگ پوچھنے پھر بھی ہم چھپا رہے ہیں تو فرمایا کہ اس قیامت کے دن اس کے موہ میں آگ کی لگان ڈالی جائے گی کتماعن علم بہت بڑا گناہ علم کا چھپانا حضرت معاذ بن جبل نے اس در سے اپنے آخری وقت میں یہ حدیث بیان فرما دیا کہ یہ سانہ ہوں کہ علم کی چھپانے والی حدیث کے وعد میں ہم داخل ہو جائیں اس مناسب سے بتا دیا اور اس وقت جس وقت سرکار نے منع کیا تھا کہ یہ بات لوگوں کو نہ بتاؤ ورنہ بروسہ کر بیٹھیں یہ تو اس وقت حالات دوسرے تھے جب لوگوں کے شریعت پر عمل کرنا پر لوگ مضبوط نہیں ہوئے تھے مستقم ہی ہوئے تھے لوگ نئے نئے ایمان نائے تھے تو اس وقت حالات نہیں تھے لوگوں کو بتا جائے لیکن جب شریعت پر عمل کرنا عام ہو گیا اور لوگ دیوہنا آدھی ہو گئے شریعت پر عمل کرنے کہ لوگوں کا ایمان پختہ ہو گیا مضبوط ہی آگئی پھر اس کے بعد بیان کیا گیا تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ یہ مانا ہمیشہ کے لئے ممانیت نہیں ایک خاص وقت کے لئے ممانیت تو بہرہار اس میں یہ بات جو بتائی گئی ہے کہ جو کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزق کو حراب کا دی یعنی ہمیشہ کے لئے وہ دوزق میں نہیں رہے گا ہمیشہ کے لئے دوزق میں نہیں رہے گا اگر اس نے ایسا عمل کیا برائی گناہی وہ دوزق میں مینے گا جبکہ خاتمہ بھی اسی پر بہو اسی کلمہ شہادت پر خاتمہ بہو چونکہ حدیث پاک میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے تو اس کو اگر وہ جہنم میں بھی ہزاروں برس رہا پھر بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو بھی لاکھر جہنم سے نکال کر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا یعنی جو بات یہاں پر فرمائی گئی کہ جو کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہو تو صرف کلمہ شہادت کی گواہی دینے بنا پر مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے لئے ہمیشہ گی دوزق میں نہیں ہے یعنی ہمیشہ دوزق میں نہیں رہے گا بلکہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جنت میں ہے دوزق میں اگر بڑے ایمان کے سبب جائے گا بھی تو اللہ کی رحمت سے حضور کی شفاعت سے دوزق سے نکال کر کے آخر میں جنت میں بہرحان جائے گا لیکن ضروری ہے کہ انہ من احمان بالخواتیم ہر چیز کا دعور و مدار خاتنے پر ہے اگر یہ کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہی یہ فضلت ملے گی ایمان لے کر کے جو گیا ہے اسی کے لئے کامیابی ہے اور جو ایمان اپنا جو ہنا ضائع کر دے دا تو فرسم اللہ اس کے لئے آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں حضور السلام کے پاکی ذات کلمات سے سرکار کے حدیث پاکی برکتوں سے ہمارے دلوں کو عوشن فرمائے آمین